نمشکار میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے اڑت کی ڈال کا سیون زیادہ ترلوک کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کن لوگوں کو یہ نہیں کھانی چاہیے دراصل اس ڈال سے کئی لوگوں کی سیحت بگڑ سکتی ہے اڑت کی ڈال میں ایسے پوشکتہ تو موجود ہوتے ہیں جو سیحت کے لیے کافی فائدے مند ہیں اس ڈال میں پروٹین کی مادرہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے جو سب ہی لوگوں کے سیحت کے لیے اچھے مانی جاتی ہے لیکن اڑت کی ڈال کئی لوگوں کے لیے نقصان دائک بھی ساویت ہو سکتی ہے اگر اس ڈال کا ادھک ماطرہ میں سیون کیا جاتا ہے تو اس سے یوریک ایسیڈ اور گھٹیا کی پریشانی بڑھ سکتی ہے ایسے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ اڑت کی ڈال کا سیون کتنا کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے روزانہ اڑت کی ڈال کھانے والے لوگ ساوہان ہو جائیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو کئی پرکار کے دکت ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ اڑت کی ڈال کا سیون سب تاہمیں بس ایک سے دو بار کریں کیونکہ اس پائیدے کے ساتھ ساتھ ملنے والے نقصان آپ کی سیحت بگاڑ سکتے ہیں ایسے لوگ جنہیں پہلے سے گھٹیا کی پریشانی ہیں انہیں اڑت کی ڈال کا سیون نہیں کرنا چاہیے دراصل اڑت کی ڈال میں کئی ایسے تتو شامل ہیں جو گھٹیا کی پریشانی کو بڑھاتی ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہمیشہ اپچ کی سمجھ سے رہتی ہے انہیں تو اڑت ڈال سے بھوری بنا لینی چاہیے بتا دیکھیں ایک ایسی ڈال ہے جو جلدی پچتی نہیں ہے جس سے کئی بار تو کبز پیٹ میں گیلز بلوٹنگ آدھی جیسی پریشانی ہو جاتی ہیں ساتھی یوریک ایسیڈ سے گرسیت لوگوں کو بھی صدور رہنا چاہیے دراصل اڑت کی ڈال میں ایسے تتو ہوتے ہیں جو کڈنی میں کیلسی فکشن اسٹون کو تیجھت کرتے ہیں جس سے کئی بار کڈنی اور گردے کی پریشانی ہونی شروع ہو جاتی ہے ایسے میں ادھی آپ کے بلڈ میں یوریک ایسیڈ پہلے سے بڑھا ہوا ہے تو اڑت کی ڈال کا سیون نہ کریں